یونک ایڈمی کے آج کے لیکچر میں ہم افسنتین پر بات کر رہے ہیں افسنتین ایک ایسی شاندار جڑی بوٹی ہے جس کا آج بہت تام ہے اور خاص طور پر ہر ڈینگو ملیریا اور چکن گنیا جیسے امراض کے سلسلے میں یہ بڑی مشہور ہو گئی ہے اس کا کافی اثر پایا گیا ہے اور مورڈن ڈاکٹرز جو ہیں وہ بھی حیرت انگیز طور پر اس پر ریسرچ کر رہے ہیں آئیے بات کرتے ہیں اس شاندار بوٹی کے بارے میں افسنتین کا انگریزی نام جو ہے وہ ورم ووڈ ہے یعنی لکڑی کا کیڑا ورم ووڈ نام اس لیے پڑا کہ یہ کیڑوں کے لیے بہت محلک ہے اور کسی بھی قسم کے کیڑے کے افضائش ایون کبرڈ میں اور دوسری جگہ پر جو کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں وہاں اگر یہ لکڑی رکھ دے جاتی ہے تو وہاں کسی قسم کے کیڑے نہیں آتے ہیں اس لیے اس کا نام ورم ووڈ پڑا ہے اس کا لاتینی نام جو ہے آرٹیمیزیا افسنتھیم ہے اور یہ آج کل ملیریا کے لیے ایک بہترین دوان سمجھی جا رہی ہے اس کے الکلائٹز بھی بنائے جا رہے ہیں اور قدرت نے اس طرف رہنمائی کی ہے کہ اس سے یہ چیز تیار کی جا سکتا ہے عربی میں اسے خطرک یا دمسیح کہتے ہیں فارسی یا اور پنجابی میں مستیارہ کہا جاتا ہے ہندی مجری مستیارہ کرمالہ گجراتی میں مستارو اور سنسکریت میں ایندھنا ناگ دامنی اور ڈامر بھی کہتے ہیں حالانکہ ناگ دامنی نام سے ایک دوسرا پودا بھی جانا جاتا ہے تو یہ ہیں اس کے مترادف نام اصل آرٹیمیزیا افسنتھیم اور انگریزی میں اس کا ہے ورن ووڈ آرٹیمیزیا یہ نام سے موڈن میڈیسن میں اب انجیکشنز بنائے جا رہے ہیں اس کی ماہیت کیا ہے لیف سائٹ پہ آپ غور کر سکتے ہیں کہ اس کی ماہیت بہت بڑا درخت نہیں ہے ایک جھاڑی نمہ پودا ہوتا ہے اور پورا پودا ہی استعمال کیا جاتا ہے حصہ مستعملہ کے طور پر ہمیں پورا پودا ہی استعمال کیا جاتے ہیں خاص طور سے اس کی پتیاں استعمال ہوتی ہیں اس کا پودا مشکل سے ایک سے دو فٹ یا ڈھائی فٹ تک بھی ہوتا ہے قدرتی حالت میں جو ماہیت پائے جاتی ہے اس کے بارے میں تفصیل لیتے ہیں پتے کہا جاتا ہے کہ برگ ساتر کی طرح ہوتے ہیں ساتر جو پودا ہوتا ہے ایک نبات جو عام طور سے پائے جاتا ہے اور ان پتوں پر روئے پائے جاتا ہے اتنی دور سے جو لیف سائٹ پہ آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ کو کوئی چیز نظر نہیں آ رہی ہے آئیے میں آپ کو قریب سے بتاتا ہوں اس کے پتیاں کیسے ہوتے ہیں دیکھیں یہ ہے افسنتین کی پتیاں اس کے سرے میں نے بتایا کہ کس طرح سے دندانے دار ہوتے ہیں بتک کے پاؤں کی طرح نظر آتی ہیں اور لیف سائٹ میں جو میں بتا رہا ہوں وہ ہے ساتر کے پودا حالانکہ یہ مناسبت نہیں رکھتے آپ خود غور کر سکتے ہیں کہ جو افسنتین کا پودا ہے وہ کیسے نظر آ رہا ہے اس کے پتے کیسے نظر آ رہے ہیں جبکہ ساتر کے پودے بلکل مختلف ہیں پھول اس کے پھول کیسے ہوتے ہیں پھول کی ایک خاصیت ہے کہ یہ گلے بابونہ کی طرح ہوتے ہیں گلے بابونہ عام طور سے مل جاتا ہے دیکھ بھی لیتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کے سامنے لاتا ہوں لیکن پھولوں کی رنگت جو ہوتی ہے وہ عموان سفید ہوتی ہے یا زردی مائل یا مکمل طور سے زردی ہی ہوتے ہیں آئیے پہلے ہم پتوں کے بارے میں تفصیل لیتے ہیں میں نے بتایا کہ اس پر روہیں پائے جاتے ہیں یہ آپ قریب سے دیکھ سکتے ہیں انس کی شکل جو مخصوص آپ یہاں پر اس طرح سے محسوس کر سکتے ہیں اور بلکل بظاہر طور سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان میں باریک باریک روہیں پائے جاتے ہیں یہ اس کا فرنٹ پارٹ ہے اوپر والا حصہ اور یہ بیک سائٹ پہ افسنتین کے پتے یہ اس طرح سے نظر آتے ہیں پھول کیسے ہوتے ہیں پھول بتایا گیا کہ یہ بابونہ کے پھول کے دیکھیں یہ ہے بابونہ کا بابونہ کے پھول اور افسنتین کے پھول فرق ہے لیکن دور سے دیکھنے میں ہمیں دونوں زرد ہونے کی وجہ سے ایک جیسے نظر آتے ہیں لیکن ایک مخصوص بناوٹ ہے بابونہ کے پھولوں میں یہ بابونہ کا پھول ہے اور ایک مخصوص طریقہ طرز ہے افسنتین کے پھول کا ایک گچھا پائے جاتا ہے اور بہت تفصیل سے میں آگے اس کو اور بتاتا ہوں بہرحال اس کے رنگت زردی مائل ہے کبھی کبھی سفید بھی ہوتا ہے پھل پھولوں کے نیچے یہ جو آپ مختلف قسموں کی ڈنڈیاں دیکھ رہے ہیں یہاں پر انہی کے نیچے انہی پر ایک ایک پھول کے نیچے جب ہم بوٹینیکل ڈائگرام بتائیں گے تو آپ کو اچھے سے نظر آئے گا گنڈی نمہ پھل لگتے ہیں جو آپ کو آگے نظر آئیں گے یہ میں آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں اسی کے پھول ہے افسنتین کا اور یہ ہے اس کے قریب سے اس کو کراس سیکشن اگر کیا جائے تو کس طرح سے سورج مکھی کے پھولوں جیسا نظر آتا ہے اور ہر ایک میں یہ جو ایک مستطیل اور لمبائی لیے ہوئے بیزو شک لکھا ہے یہی اس کا پھل بنتا ہے یہ سبز پھول ہیں اس کے بعد جب یہ اس میں تیار ہو کے پھل بن گئے پھولوں میں پھل بنتے ہیں اور پھل اس طرح سے نظر آتے ہیں یہ تخم جیسے نظر آتے ہیں لیکن دراصل یہ پھل ہیں یہ افسنتین کے پھل ہیں چھوٹے چھوٹے بیج نمہ نظر آتے ہیں تو پھلوں میں تخم بھرے ہیں یہ افسنتین کا خوشکالت میں ہے جڑھ ہے کتے جیسے کہ ہم نے بتایا اس کا جو دوان جو استعمال ہوتا ہے وہ پورا کے پورا پودا افسنتین کا دوان کے طور پر استعمال ہوتا ہے بو اس کی تیز ہوتی ہے بہت تیز بو ہوتی ہے اور مزہ بہت تلخ ہوتا ہے اور اسی دونوں اعتبار سے اس کو بو کی وجہ سے شاید یہ علماری میں جب کپڑے رکھے جاتے ہیں اور اگر آپ اس میں افسنتین رکھ دیں تو کیڑے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں استعمال کرنے میں ایک کلیف ہے نباتاتی خاکہ دیکھ یہ آپ کے سامنے سکرین پر نباتاتی خاکہ ہے اور نباتاتی خاکے کی خاصیت یہ ہے کہ ایک ہی جگہ پر آپ کو ساری چیزیں نظر آ جاتے ہیں پتوں پر غور کیجئے پتے جیسے کوت میر کے ایک مختصر سے پتے ہیں لیکن اس کی سائز بڑی ہوتی ہے اور ان پر رویں پائے جاتے ہیں ان کے سرے جو ہے سنگل نہیں ہوتے بلکہ جیسے پرندوں کے تین چار پیر کے بیچ میں ایک ویبز رہتے ہیں اسی طرح کے اس کے پتے نظر آتے ہیں ان میں چھوٹے چھوٹے پھول لگتے ہیں یہ آپ پورے اس ڈال پر لگے ہوئے پھول پھول جو نظر آتے ہیں وہ کیسے رہتے ہیں وہ یہاں نیچے بتایا گیا یہ پھول ہے اس کو جب ہم قطع کرتے ہیں تو اس طرح سے نظر آتے ہیں یہ جو بیچ میں بتایا ہوں میں نے یہاں پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ بابونا کا قطع کیا ہوا پھول ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اصل میں افسنتین کا پھول ہے ایک پھول کیسا نظر آئے گا وہ آپ دیکھئے پہلے یہ کلی نمائے لیف سائٹ پر یہ کلی نمائے جب یہ پھول بن جاتا ہے تو ایسا بنتا ہے اور اس کے بیچ میں پھل تیار ہوتا ہے جو کہ آپ کو یہاں پر نظر آ رہا ہے یہ ہے پھل آئیے ہم اس کے اصل پودا جو ہے کھیت کھلیانوں میں کیسا نظر آتا ہے اور ہم کیسے پہچان سکتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ ہے آپ کے سامنے اگر آپ غور کریں تو جیسے جو مخصوص شکل بتائی گئے یہ پتیوں کی وہ یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں اچھا مختلف قسم کے افسنتین کے پودے ہیں ان کی اسپیسیز ہیں اور اس نویت سے ان کے پتیوں میں معمولی سفر پھولوں میں معمولی سفر آپ کو نظر آ گیا کسی قسم میں پھول پورے پورے سفید ہوتے ہیں اور کسی میں منمائی طور سے وہ زرد ہوتے ہیں دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے اس کے پھول گنڈیوں میں لگے ہوئے ان کے پورے اطراف میں یہ پھول ہیں اور چھوٹے چھوٹے پھول ہوتے ہیں بہت بڑے پھول نہیں ہوتے ہیں اور تخم بھی جو تخم وہاں پھل جو لگتے ہیں وہ بھی اسی میں رہتے ہیں اور آپ غور کیجئے کس طرح سے وہ کھیت کے کنارے کھلیانوں میں اوگا ہوا ہے ایک دوسری قسم بھی ہوتی ہے جو ابھی بتانا چاہوں گا میں آپ کو یہ پھول ہیں پتیاں غور سے دیکھئے یہ ہے دوسری قسم اور اس کی پتیاں بھی الگ ہوتی ہیں یہ دیکھئے اس کے کیسی پتیاں ہیں حالانکہ باخدہ اس میں روئے دار نظر آ رہے ہیں کہ کچھ ایسے مٹمیلی جیسی یا سفیدی چھائی ہوئے ہیں الکل ہرے سبز پتے نہیں ہیں اس میں اور پھولوں کا اور غور کیجئے آپ کہ پھول اس میں پورے پوری طرح زرد پھول پا جاتے ہیں سفید پھول بھی ہیں لیکن یہ کچھ پھول ہے اصل پھول جو ہیں وہ پورے کے پورے زرد ہیں آئیے پیداواری علاقے کن کن علاقوں میں کن ملکوں میں پائے جاتے ہیں اور کہاں اس کی کاشت کی کوشش کی جا رہی ہے لیف سائٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں انڈیا کا نقشہ ہے اور انڈیا میں کہاں پائے جاتا ہے دیکھئے کشمیر کمائیوں اور جنوبی ہندی کا علاقہ یہ ہے کشمیر کا علاقہ اس علاقے میں افسنتین کے پودے ہوتے ہیں اور ہمالیا کے طرح میں یہ جو علاقہ بتایا گیا ہے یہاں پر خاص طور سے یہیں کمائیوں کا علاقہ کتے ہیں یہاں پائے جاتا ہے اور جنوب جنوب کی طرف میں اس کی پیداوار ہوتی ہے دنیا میں کہاں کہاں پیدا ہوتا ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ انڈیا جو بتایا گیا ہے یہ جامنی کلر کا میں آپ کو بتاتا چلو جو گرین اور سوز نظر آ رہے ہیں یہاں پر افسنتین قدرتی طور سے پیدا ہوتا ہے لیکن جو جامنی کلر کے ہیں یہ علاقہ ادھر یہاں امریکہ افریقہ افریقہ میں تو بالکل اب حی ہی نہیں لیکن اس کے کچھ علاقوں میں قدرتی طور سے پائے جاتے ہیں ان علاقوں میں یہ قدرتی طور سے اگاتا ہے باقی جامنی علاقوں میں اس کی کاشت کی جاری ہے قدرتی طور سے پیداواری علاقے جو افسنتین کے ہیں وہ پاکستان ہے شمالی ایشیا، افغانستان، ایران، نیپال، طبط اور چین ہیں اور کاشت کی اس کی افادت کے مدد نظر اب بھارت، پاکستان اور دنیا کے قیم مالک افسنتین کی کاشت کر رہے ہیں ایران میں سب سے زیادہ کاشت کی جاری ہے ایران میں سب سے زیادہ اس کے پر تحقیق بھی ہو رہی ہے آئیے اب سمجھتے ہیں کہ اس کے یہ جو افعال و خواز بتائے گئے اس بنیاد پر اس کو ہم کہاں استعمال کریں گے اس کی ترقیب استعمال کیا ہوگی بہت سارے نسخے بھی انشاءاللہ آگے بتائے جائیں گے یہ ملتف ہے نرمی پیدا کرتا ہے لطافت پیدا کرتا ہے اسی بنیاد پر اسے کہاں ہم استعمال کر رہے ہیں ورمل لوزتین ٹانسلائٹیس ٹانسلس کے امراض میں سوجن میں خونناک کے امرض میں نزلہ و زکام میں کالی خانسی اس کے مرض میں ساتھ میں نزلہ و زکام میں اسے استعمال کر رہے ہیں یہ مفتی صدد ہے جیسے کہ میں نے بتایا ابسٹرکشنز کو دور کرتا ہے سدھوں کو دور کرتا ہے کھولتا ہے اس مقصد کے تیاد اسے ان امراض میں ان آزہ کے امراض میں بھی استعمال کر سکتے ہیں یرکان یہ ایک ایسا مرض ہے جو جگر کی وجہ سے ہوتا ہے جگر میں سدھے پیدا ہونے کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اس میں استعمال کرتے ہیں تحال اسپلین میں استعمال کرتے ہیں رحم میں بھی اگر کسی قسم کا سدھا پایا جائے مسانے میں کوئی رکاوٹ پایا جائے کلیا یعنی گردوں میں بھی اگر رکاوٹ پایا جائے اس میں یہ بہت اچھائی فکرات قاتل کرم شکم ہے پیٹ کے کیڑوں کو مارتا ہے اسے لیے اسے دیدان اعمہ کو کل کرنے کے لیے استعمال کر جاتا ہے ان سارے مقاصد کے لیے ہم اسے بطور جوشاندہ استعمال کریں گے مسئل سفرہ میں سفرہوی قیفیت کو دور کرنے کے لیے اسے ہم یرقان میں استعمال کرتے ہیں دعفہ ہمہ ہونے کی ایسے سے جوشاندہ تیار کے جاتا ہے اور بہت پرانے مزمن بخار کرانک فیورز وغیرہ میں ملیریا میں اور مختلف قسم کے فیور کی کنڈیشن بخاروں کی کنڈیشن میں اسے استعمال کریں مقویہ میدہ ہونے کی ایسے سے اسے زوفے میدہ میدے کی کمزوری ہو زوفے اشتہا یعنی بھوک کی اشتہا کی کمی ہو یا سوے ہز موڈ انڈیشن ہوتا ہو حازمہ برابر نہ ہوتا ہو ان سب صورتوں میں ہم اسے مقویہ میدہ ہونے کی ایسے سے استعمال کریں محلل ہونے کی ایسے سے مختلف اور عام مثلا ورم جگر ورم تحال اور بہت سارے جو پیٹ کے ہمارے مختلف آرگنز ہیں ان میں اگر کسی کسی میں سوجن ہے تو وہاں پر ان کے لیے اس کا جوشاندہ استعمال کر جاتا ہے اور جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا کہ ان کے آفٹرکشنز کو بھی دور کرتا ہے ان میں جو صدہ پڑا ہوا ہے اسے بھی نکالتا ہے یہ مدیرے بول ہے اور اسی مقصد کے استسقہ میں پیٹ میں اگر پانی بھر گیا ہے ایسی کوئی کنڈیشن ہے یا ادرار کی کمی ہے پشاب کم آتا ہے ایسے میں افسنتین فائدہ من دیتا ہے مدیرے حیز بھی ہے ہیز کی بھی ذاتی لاتا ہے وہ برابر خارج کرتا ہے اس لئے اعتباس تمس میں یعنی ایمینوریا یا اوسری تمس یعنی ڈیس ایمینوریا جن میں منسز ذرا ڈیفیکلٹی سے آتے ہیں اس میں مدیرے حواث کے طور پر افسنتین کا استعمال کر سکتے ہیں دافع تافن حیثیت سے اس کا یہ ایک استعمال بتایا گیا کہ وجہ الوزنو یعنی کان کے درد میں یا کان کے انفکشن میں اس کا بھپارہ لیا جاتا ہے یا اس کا جو شاندہ یا قطرہ روغن بنا کے اور اس کو بطور قطرہ استعمال کرتے ہیں کان کا درد بھی کم ہوتا ہے اور اس کا انفکشن کی جو اس کی انفکشن کی قیفت ہے وہ بھی دور ہو جاتا ہے یہ ہیں کچھ نسخے جو آسان ترقیبیں ہیں جو میں ہم صرف افسنتین ویسے تو افسنتین دوسرے مرکبات میں استعمال کر جاتا ہے تیارے میں استعمال کر جاتا ہے لیکن افسنتین خاص طور سے اکیلے یا ایک دو دوہ کے ساتھ کیسے استعمال کریں گے وہ سمجھئے ملیریا جراسیم کشت دوہ کے طور پر اور قاتل دیدان اثر کے لئے خاص طور سے نسیان پھولنے کی بیماری میں بھی افسنتین کا استعمال ہے اور ایک خون کی کمی انیمیا اس میں ہم افسنتین واحد افسنتین استعمال کر سکتے ہیں کیسے کریں گے وہ آپ سمجھیں ایک یا دو گرام افسنتین لیجئے اسے ایک سو پچاس میلی لیٹر پانی میں جوش دے دیجئے جب آدھا پانی رہ جائے یعنی جو شاندہ جو ہے وہ آدھا رہ جائے تب اسے تھوڑا سا اتار کر کچھ تھنڈا کر کے قابل استعمال جب ہو جائے تو اسے استعمال کرتے ہیں اگر ضرورت ہو تو اس میں زاخر کے لئے کچھ اضافہ مصری کا یا شہد کا کر سکتے ہیں بھوک بڑھانے کے لئے اسے کیسے استعمال کرتے ہیں دس سے بیس قطرہ ارکے افسنتین بنایا مارکٹ میں مل جاتا ہے یا آپ تیار مل سکتا ہے کھانے سے پندرہ بیس منٹ پہلے آپ استعمال کریں موہ کی بدبو اگر عرضہ ہے تو اس کے لئے اس کے جوشاندے سے یا افسنتین کے پانی سے غرگرہ کیجئے بالوں کے گرنے کی یا اس میں خشکی کی شکایت ہے ایسی صورت میں آپ پچاس گرام افسنتین پانچ سو میلی لیٹر پانی میں اُبالیں اور اُبالنے کے بعد جب بیس منٹ ہو جائے اور ایسی جوشاندے سے بالوں کو دھویں اور اسی جوشاندے کو سر پر مالش کریں یا کان پیلیا کے لئے افسنتین ایک بہترین چیز ہے جگر کے امراض کے لئے ایک بہترین چیز مانے جاتی ہے اس میں استعمال کرنے کا طریقہ کچھ تصر سے ایسے ہے کہ پہلے افسنتین پچاس گرام لیں اور روغن زیتون ایک لیٹر لیں اس روغن زیتون میں افسنتین کے صفوف کیے ہوئے ٹکڑے اور پوری ڈال دیں بھیگا دیں پوری طرح اسے نیچے تہنشن ہو جائے پچاس دن تک اسے یوں ہی پڑا رہنے دیں پچاس دنوں کے بعد پھر اس میں سے تیس قطرہ صرف تیس قطرہ دن میں تین بار لیں اسے یرقان اور جگر کے امراض کے لئے بہت فائدہ ہو دیں کان کے درد اور انفکشن کے لئے ایک ترتیب بتائی گئی ہے روغن افسنتین بنا لیں اور وہ دو سے تین قطرے جو ہے کان میں ٹکائیں اس سے درد کان کا درد بھی کم ہوگا اور اس کا انفکشن بھی دور ہو جائے افسنتین کا ایک نقصان دے اثر ہے اسے بھی آپ سمجھ لیں بہت زیادہ اگر مقدار ہو جاتی ہے اس کی بیچینی چرچڑاپن اور وقتی طور سے ادراک کمی ہو جاتی ہے یعنی سوج بوج آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے اور پیاس کی شدہ بہت ہوتی ہے یہ تین چیز ہے بیچینی چرچڑاپن اور ادراک کی کمی پیاس کی شدہ لیکن یہ واضح رہے کہ یہ مقدار جب زیادہ ہو جاتی ہے تب اس کے یہ برے اثر ہمارے سامنے آتی ہے افسنتین کے اس نقصان دے اثر کا خیال رکھا جائے اس کا مزاج گرم خوشک ہے اور درجہ دوہ میں ہے کوئی بہت زیادہ شدید اس کا مزاج نہیں ہے بہرحال اس کی مقدار جو ہے تین سے پانچ گرام دی گئی ہے اور پانچ گرام سے بھی اگر کوئی زیادہ استعمال کرتا ہے بلکہ ہمارے نسخوں میں آپ نے غور کیا ہوگا ایک سے دو گرام کا ہی نسخہ ہے وہ اور وہ مناسب مقدار ہے تو تین سے پانچ پانچ گرام اس کی حد ہے اس سے زیادہ دینے پر ہم کو وہ برے اثرات جو ہے چرچڑاپن اور ادراک کی کمی پیاس کی شدت اس طرح کے اثرات نظر آئیں گے اس کا نفع خاص کیا ہے یہ نافع حمیات مرکبہ اس میں یہ بہت کام دیتا ہے اس لئے مختلف امراض میں آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں مقدار خوراک کا دھیان رکھیں اگر زیادہ ہو جاتی ہے تو اس کا مضرط ہے اور وہ ہے مسددے اس سے سردرد پیدا ہوتا مسددے صدا سے بنائے اس کی اصلاح کے لئے جب ایسا ہو تو پہلے صاحب اس میں انیسون کا اضافہ کر لیجئے تھوڑا انیسون ایک دوہ ہے جو ہم آگے آپ کو اس کے بارے میں تفصیل بتائیں گے بدل کے طور پر گلے غافظ استعمال کریں گے اگر افسنتین نہ ملے تو گلے غافظ لیں اس کے دستیاب مرکبات افسنتین کے مارکٹ میں کم ہیں لیکن اب افادیت بڑھ جانے کے ویسے مختلف مرکبات اس کے تیار ہو رہے ہیں خرص افسنتین بنائی جاتی ہے ارکے افسنتین بہت آرام سے مل جاتا ہے آپ کو مارکٹ میں اتریفل دیدان میں افسنتین شامل کیا گیا ہے اور زماد قبید یعنی قبید کے اوپر یا لیور کے مقام پر اوپر سے ہی اس کا زماد کیا جاتا ہے اس سے بھی چونکہ یہ محلیل ورما انٹی انفلمیٹری ہے تو اس کا قبید پہ جو سوجن ہے جگر کی سوجن کو کم کر افسنتین پر جو تحقیقات میں نے بتایا کہ بہت زور شور سے پوری دنیا میں افسنتین پر تحقیقات ہو رہی ہیں ریسرچ ہو رہے ہیں اور کئی الکلائیڈز کئی پروڈکٹس اس کے اجزاء جو ہے معلوم کیے گئے ہیں سب سے اہم جز ہے افسنتین یہی ہے جو انٹی ملیریل بھی ہے چیکنگونیا پہ بھی کام کر رہا ہے اور اسی سے آپ کا ڈینگو پہ بھی اثر آتا ہے افسنتین کا افک بہت اچھا ہے اس میں ریزن پائے جاتا ہے والٹائل آئل ہے اسنشیل آئل ہے اورگینک ایسٹس ہیں بہت سارے ٹیننز ہیں فینولز ہیں اور بہت سارے نئے الکلائیڈ اس سے زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے کیونکہ یہ مورڈن سائنس کی دریافتیں ہیں لیکن اس بات کا گواہ ہے یہ کہ افسنتین میں بہت سارے فوائد پائے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے وہ بین الاقوامی طور سے اس کی افادیت اور استعمال بڑھ گیا ہے افسنتین کے بعد ہمارا اگلا جو ویڈیو لیکچر ہے وہ انجیر پر ہے لیکن اس کے دوائی افادیت کیا ہے اور اس کی پتیوں کے استعمال کیا کیے جا سکتے ہیں وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کور کریں